لیکن آپس میں اتنا زیادہ الجیہ ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو مارنے سے پیچھے نہیں آٹھ سکتے لیکن بالویر ہمیشہ سے اپنے پیرنٹس کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے جو کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ فلال بے نام اچھائی کی رکشت اور بھس مو برائی کا رکشت ہے اب ان دونوں کا راز کیا ہے وہ تو ہمیں بہت جلد پتا چلے گا لیکن آنے والے ڈریک میں سب سے زیادہ خطرے بے نام پہ آنے والے ہیں گئیز اس بار بالویر 3 میں بالویر کے پیرنٹس کی سٹوری ایک بہت زیادہ ڈیفرنٹ بنائی گئی ہے جو کہ اس ٹائم کے حساب سے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہی ہے پتہ ہی جان کے کیسا لگتا ہے کہ کیسی سٹوری تھی گئیز آپ کو بتا دیں کہ بھسم بالویر کی پرتوی لوگ والی فیملی کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچانا چاہے گا اب سے بالویر اتنا زیادہ مسئلوں میں فسنے والے ہیں کہ دیکھنے میں بہت زیادہ مزا آنے والے ہیں ویسے تو بالویر کو کوئی بھی فسا ہوا نہیں دیکھنا چاہے گا لیکن یہ طریقہ فینس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے جو کہ میک کس بہت بار یوز کر چکے ہیں آئی ہوگ کہ اب ٹی آر پی بڑھے کیونکہ ابھی اس ٹائم پر ٹی آر پی نہیں بڑھی تو شو بہت جلد باندھ ہو سکتا ہے گئیز ابھی تو شو کی شوٹنگ چل رہی ہے لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا مطلب یار آپ خود سوچ کے دیکھو کہ 0.2 پہ بالویر کتنا عرصہ چلتا رہا اور وہ کون سا شو ہے جو اتنا زیادہ سروائیو کر پہے ایسے ٹائم میں تو اگر بالکل جیسے ابھی چل رہا ہے ایسا چلتا رہا تو بالویر 3 کا آفیر ہونا تو پکا ہے باقی ہم اچھے کی امید کرتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کمیٹنس روٹ لائیے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور سے کر دے ملتے ہیں نیکسٹ ایمپورٹن اینڈ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے اللہ حافظ